ملتان میں نکاسی آپ کا مسئلہ ہوگا حل گلیوں کی بھی ہوگی تعمیر و مرمت کمیشنر جاوید افتر محمود نے سی ڈی پی فیس ٹو بچت کی مد میں اسکی میں طلب کر لی نویین بھر میں دو ارب دس کروڑ روپے کی دو سو انچانس اسکی میں جاری کمیشنر ملتان کا کہنا ہے کمیونٹی ڈیولپمنٹ فیس ٹو میں سترہ کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کی بچت ہوئی مزفر گھر کے شہریوں کو ملے گی صاف پانی کی سہولت دیپٹی کمیشنر امجر شویب ترین ان ایکشن میوسیپل کارپوریشن کے افسران کو شہر بھر کے تمام وارٹر فیلٹریشن پلانٹس چلانے کے احکامات جاری کر دیئے شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر میں آٹھ میں سے تین وارٹر پلانٹس پال ہیں وزیراسم کمپلینٹ سیل کے شکایات کا بروقت ازالہ کیا جائے دیپٹی کمیشنر میاوالی عمر شیر چٹھا کا اجلاس میں حکم کہتے ہیں تمام سرکاری محکموں کے افسران روزانہ کی بنیاد پر پی ایم سیٹیزن پورٹل کا جائزہ لیں کسی قسم کی تاخیر اور غفلت برداشت نہیں کی جائے گی قاتل کرونا کے وار تھم نہ سکے مزید تین امباد سرگوزہ میں تین افراد جاں بہت دیس نئے کیسے سامنے آگئے ملتان میں چوبیس گھنٹوں کے دوران سات افراد میں کرونا بارس کی تصدیق بہاولپور میں چار اور میاوالی میں ایک مریض کا ٹیسٹ پوزیٹیب آگیا ایمارسن کالیج ملتان کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کا فیصلہ نامنظور ملتان میں طلبات، طالبات اور پرفیسرز کا تیسرے روز بھی احتجاج کہتے ہیں گیارہ سو فیز بھرنا مشکل ہے پچاس ہزار کیسے بھریں گے؟ آلہ حکام نوٹس لیں گھر بیٹھ کر پڑھا تو پیپر بھی گھر بیٹھ کر ہی دیں گے ڈیڈی خان میں یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کے طلبات سے ناپائی سے چارج طلبہ کے مطالبات کے حق میں ناربازی آنلین پیپرز یونیورسٹی کی بجائے گھروں میں بیٹھ کر دینے کی ڈیمارڈ کرتی سرگودہ میں ٹول ٹیکس زائد لینے پر ٹرک ڈرائیورس راپا احتجاج فیصلہ مبال روڈ کو بند کر دیا ٹرافک جیم گارڈیوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں ٹول ٹیکس انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سی او کنٹورمنٹ بورڈ کی ہدایات پر ستر روپے ٹول ٹیکس وصول کر رہے ہیں ٹیتر کے شکار کا سیزن ختم ملتان میں محکمہ وائیڈ لائف نے ٹیتر کے شکار پر مکمل پابندی آئیت کر دی خلاف فرضی کرنے والوں کو بھاری جرمانی اور سزا کا اعلان دیپٹی ڈائریکٹر وائیڈ لائف محمد حسین گشکوری کا کہنا ہے کہ اگلے مہینے ملقابی کا بریڈنگ سیزن شروع ہو جائے گا ملتان میں جوئیمن مارکیٹ کمیٹی شیخ طاہر کی وارننگ کام کر گئی غلامانڈی میں آپریشن سے قبل ہی تجاوزات خاتن شہروں کی عمد رفت آسان ٹرافیک کے مسائل بھی کم ہو گئے غلامانڈی میں آج تجاوزات مافی کے خلاف آپریشن ہونا تھا پاس کی فصل کو گلابی سنڈی کے حملے سے بچانے کے لیے محکمہ ذرات متحرک بہاولپور میں محکمہ ذرات توسی نے آف سیزن منجمنٹ شروع کر دیا افسران کا کہنا ہے کہ یہ وقت گلابی سنڈی کے پروانوں کو طلب کرنے کے لیے بہترین ہے جہاں بھی کپاس کی چھٹیاں موجود ہیں ان میں سے ٹینڈوں کو فولی طلب کریں نمبردار انتظامی اداروں کا حرابل دستہ ہے پنجاب بھر میں نمبرداری نظام کی بحالی کے لیے سرگودہ میں نمبردار کنونچن ڈیپٹی کمیشنر نائلہ پاکر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریبنیو شارف نیازی اسسنٹ کمیشنر مرداراز گوندل سمیت نمبرداروں کی شرکت واسا ملتان کی جان اس سے آمدن برہانی کے لیے اہم قدم واسا شہر میں اپنی کمرشل پروپرٹیز کو استعمال ملائے گا ایم ڈی واسا ناصر اقبال کا گرگرز کے علاقے میں موجود کمرشل پروپرٹی کی فوری نلامی کا فیصلہ کہتی ہے پروپرٹی کی نلامی چالیس لاکھ تک بائیس تاریخ کو کی جائے گی جسٹس آئیشہ اے ملک سینٹ انتخابات کے امیدواروں کی اپیلوں کی سماعت کے لیے سنگر لکنی بینچ نامزد الیکشن کمیشنہ پاکستان نے جسٹس آئیشہ اے ملک کی تکروری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا جسٹس آئیشہ اے ملک سینٹ امیدواروں کے کاغذات نامزد کی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں کی سماعت کریں لاہور ہائل کوچ بہاورپور بینچ میں قتل کیس کی سماعت عدالت نے قتل کے ملزم نصیر احمد کو بری کر دیا نصیر احمد نے اپنے بہنوئی کو گھریلو نچاکی پر دو ہزار سولہ میں قتل کیا تھا وزرعظم عمران خان کا کل متوقع دورہ میاں مالی نامل کالج کا وزٹ کریں گے دل انتظامے کے جانب سے تمام تر انتظامات مکمل بورڈ مہمبران کے جلاس کی سربراہی کے بعد ڈونر سے خطاب بھی کریں گے سبائی وزیر ہار ایڈیوکیشن آجا یاسر ہمائیوں سرفراہز کا ملتان کا دورہ یونیورسٹی آف انجیننگ اور ٹیکنالوجی کا وزٹ کیا وائس ٹانسلر یو ای ٹی ڈاکٹر آمیر اجاز نے پچھتا مدید کہا سبائی وزیر نے یونیورسٹی میں پوسٹ بیاجویٹ ریسرچ اور پاور ٹرانسمیشن لیب کر فتا کرتی ہے لہتر ہمیں نیشنل ہائی وی این فائیو سیکشن کی کشادگی اور بہالی منصوبے کی فتتاہی کی تقریب وفاقی پارلیمانی سیکیٹری براہ مواصلات شفیق ارائی جی ایم نیشنل ہائی وی بشارت حسین سمیت دگر کی شرکت کہتے ہیں روڈ کشادہ ہونے سے سفر میں خوس اور موٹر ویسٹان سیتی سڑکے ملیں گی ملتان کے داولمان میں موقیم خاتون کی فرار ہونے کی کوشش سیکیورٹی عملے نے خاتون کے بھاگنے کی کوشش ناکام بنا دی بہترین کارکردگی دکھانے پر تین سیکیورٹی گارڈز کو نقص درامات اور عزاست نوازہ کیا داولمان کا تینوں سیکیورٹی گارڈز کی تنخواہوں میں بھی زافر کا علاق میہ شنو میں سالانہ آل پاکستان سلطان نیزہ باسی ٹورنمنٹ سنگل تیرہ نیزہ باسوں نے ساتھ گھر سواروں نے دوسرے راؤنڈ کے لیے کالیفائی کیا دوسرے راؤنڈ میں ساتھ گھر سواروں میں سے پانچ اور تیسرے راؤنڈ میں تمام پانچ رائیڈرز کامیاب رہے اور لئیہ کی تحصیل چوارہ نوازہ کوٹ میں تینوزہ سکاپتی میلا اونٹ اور گھر ڈانس کا خوبصورت مظاہرہ شاکین گھوڑا ناج پر خوب لطفندوس ہوئے بچوں اور بڑوں کی دلچسپی کے لیے رنگا رنگ پروگرامز بھی مناکے مختلف کھانے پینے کے سٹالز بھی لگائے گا موسیقی